شہر رمضان الذي اوزن فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان ہم بات سن رہے تھے معراج کی عصرہ اور معراج کی کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعبے کے سہن سے معراج پر تشریف لے گئے باز حادث میں آتا ہے کہ آپ حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے جبریل براخ کے ساتھ آئے اور وہاں سے بیت المقدس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے براچانک ایک سوشہ ہمارے اپنوں نے بھی بہن کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کی امامت کی اب پھر امامت کی تو پھر آسمانوں پر پھر انبیاء سے کیسے ملاقات کی سارے انبیاء تو یہاں رہیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ انبیاء سے یہاں ملاقات کریں تو انبیاء اوپر نہ ہو جیسے ہم لوگ کبھی دعوتوں میں چلے جاتے ہیں نیو کالیج چلے جاتے ہیں مسجد میں نکھا ہوتا ہے ساروں سے ملاقات ہوتی ہے پھر ڈائنگ میں جاتے ہیں تو ڈائنگ میں پھر ساروں سے ملاقات ہوتی ہے ارے وات ہے نا یہاں کیسا ہے ویسا جائے تو ہم انسان ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچ جاتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر مکہ سے لے کر بیت المغدس تک پہنچایا اسی اللہ نے پھر بیت المغدس سے نکال کر انبیاء کو آسمانوں پر بھی پہنچا دیا کسی آسمان پر ابراہیم ہے کسی آسمان پر ادریس ہے کسی آسمان آسمان پر موسیٰ ہے علیہم السلام تو میرے کیف چیزوں کو اپنے ذہن سے نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کی قدرت کاملہ سے سمجھنا چاہیے اللہ کے پاس کن فیقون ہے اللہ کہتے ہیں ہو جاتا ہو جاتا ہے تو ہماری عقل رتی عقل ہے وہ عقل اتنی ہی کام کر سکتی ہے برکہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے بعد رونے لگے سبب پوچھا تو کہا کہ میرے بعد یہ نوجوان نبی بنایا گیا ہے اس کی امت بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داقل ہو رہی ہے جبکہ میری امت بڑی کم ہے موسیٰ علیہ السلام لیکن موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم ایمان لائی وہ بڑی ایسی قوم تھی جس نے صعوبتیں دیکھی مشکلیں دیکھی قرآن نے بار بار ذکر کیا کہ فرحون ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا ایسی قوم جو غلامی میں زندگی ہزاری ویسی قوم کو اللہ نے نجات دیا اور دریا پار کر کہ ادھر پہنچایا جیسے یہ ادھر پہنچے وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہے کیسی قوم تم لوگ ہو اللہ نے تم کو کہاں سے نکالا کہاں لایا اور تم اللہ کے ساتھ شرک کرنا چاہتے ہو اور بالکل انہوں نے ایک موقع پر عیسیٰ بھی کیا بچھرے کو معبود بنایا کاف یعنی گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس سے دیوتا بنا دیا تو میرے کیف یہ گائے کے پوجہ ایک زمانے سے آتی ہے نئی بات نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم وہ بھی با یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ نازل کیا اندھیرہ ہوا بعد میں ایک دوسری کو انہوں نے قتل کیا یہ ان کی عام توبہ تھی بڑا ذکر اس کا ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا یہاں تک کہا کہ تور کا پہاڑ ان پر اٹھایا گیا قرآن نے ذکر کیا یہ ساری باتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی وحی نازل کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازوں کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جب واپس جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پچاس نمازیں اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنے قوم کو آزمائے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں احسانی آپ واپس جائیے اللہ سے کہیے کہ تھوڑا تخفیف کریں تخفیف کا مطلب کم کریں تھوڑا کم کریں یہ پچاس نمازیں آپ کی قوم نہیں پڑھ سکتے آج معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ہم پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف اشارہ کیا کہ موسیٰ جو بولتے ہیں صحیح جبریل نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہے تو جا سکتے ہیں اللہ کے پاس دوبارہ جا سکتے ہیں دوبارہ گئے تو بات لمبی ہے صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے سنا ہوگا کہ کم کرتے 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 وہ یہاں تک ہوا کہ پانچ نمازوں پر بات آگئی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ آپ واپس جائیے یہ پانچ نمازیں بھی تمہاری قوم پر بھاری ہیں آج آپ کو اور مجھے اسی لگتا ہے کہ پانچ نمازیں بھی ہم پر بھاری ہیں وقت پر ادا نہیں ہوتی یا وقت پر ادا ہوتی ہیں تو ہلٹی سی لی ادا ہوتی ہیں اور ہم جماعت سے نمازیں پڑھنے کی برداشت میں نہیں ہوتی سستی کاہلی کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی پچاس سے پانچ اللہ نے کر دیا اب بھی جاؤں بولے تو میں کیسا جاؤں مجھے شرم آتی ہے حالانکہ اللہ بہت شرم آنے والا ہے اللہ تبارک تعالی سے شرم آتی ہے کہ اس نے کہا کہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹائے اس خالی ہاتھ لوٹائے اللہ اسے دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پھر کہا کہ میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں جھکاتا ہوں پھر جب کچھ دور تشریف لے گئے تو آواز آئی اللہ نے کہا کہ میں نے یہ فریضہ آئیت کر دیا ہے یہ فرض ہو گیا ہے یہ پانچ نمازیں فرض ہیں تو اسی لئے کہتے ہیں کہ سارے احکام زمین پر فرض ہوئے روزہ زمین پر زکاہ زمین پر لیکن نماز وہ دولت ہے جو آسمانوں پر اللہ نے فرض کیا تو میں جتنے میرے دوست احباب بچے بیٹے ہیں سب سے کہوں گا کہ زندگی میں تہیہ کر لیں کہ نماز وقت پر آپ پڑھیں گے نماز وقت پر ادا کریں گے جو لوگ نماز وقت پر ادا کرتے ہیں اللہ ان کو بڑے بڑے انعامات دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بڑے بڑے انعامات ان کو ادا کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز ابن قیم رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پانچ نمازوں کا توفہ لے رہے تھے تو آپ نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا اتنا قریب جب گئے ہیں تو اللہ کو دیکھا تو عمر تیلیہ رحمہ اللہ کی ایک تحقیق ذکر کی کہا کہ آنکھ سے دیکھنے کا کوئی سریف فبوت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے نہیں دیکھا نہ کسی صحابی نے یہ بات کہی نہ یہاں تک کہ ام الومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے نہیں دیکھا اور قرآن مجید کے آیت ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا اس آیت میں جو قروت کی جو بات ہے وہ جبریلِ عمین سے اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے جبریلِ عمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دیکھا اس کے بعد ایک اور بات جو اس میں بتائی گئی کہ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پھارا گیا جیسے بچپن میں پھارا گیا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا شق کے معنی پھارنا صدر کے معنی سینہ دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پھارا گیا اور اس میں خیرات برکات اچھی چیزیں ڈالی گئی اس کے بعد ایک اور چیز وہاں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزیں پیش کی گئی ایک شراب اور ایک دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لے لیا تو اللہ کے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کا راستہ بتایا گیا آپ نے فطرت پا لی اگر آپ شراب لے لیتے تو امت تباہ و برباد ہو جاتی آج آپ دیکھیں گے یہ ایک شاعر کہتا ہے آہ آہ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ شاعر لوگوں سے کہتا ہے آہ بھئی میں تجھے بتاتا ہوں ہماری جو ہسٹری ہے ایک زمانے میں جب ہم فاتح تھے جو تھے آہ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کا ہے وہ شمشیر اور سنان اول اس امت کی جو ہسٹری ہے وہ شمشیر اور سنان شمشیر کہتے ہیں تلوار سنان تیر پہلے جو لوگ تھے یہ تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی اور ستیر ان کے ہاتھوں میں ہوتے تھے تاؤس و رباب آخر بعد میں جو لوگ آئے وہ کٹار لے کر آئے کیا کٹار بھولتو موسک انسٹرومنٹ تاؤس و رباب اور وہ پائل کی جھنکار عورتان پاؤں میں پہن کو ناشتی نہیں یہ آنے کے بعد امت کیا ہوگی ہے برباد ہوگی ان کے مجرے لگنے لگے نواب صاحب بیٹھتے اور سامے اور ڈانس کا ناشتی رہتی وہ انہوں پیسے پھیکتے آہا جب یہ چیز جب آئی تو امت برباد ہوگی جب تک شمشیر اور سنان تھا یہ امت کامیابی کی راستے پر تھی راتوں میں وہ تحجد گزار تھے دن میں جنگ کے میدان میں ہوتے تھے قرآن و جید کی تلاوت ان کی گھروں سے آتی تھی لیکن جب یہ تاؤس اور باب میں کھو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زلت مسلط کر دی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دو نہریں دیکھی دو باطنی دو ظاہری نہریں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیل اور فرات نیل ایجپ میں ہے ابھی بھی ہے دریائے نیل فرات یہ دو نہریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ آپ کی امت اتنی ترقی کرے گی کہ ایجپٹ کیپچر کرے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں بتلائی جا رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور مہراج میں ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا عمال ظلم سے کھا لیتے ہیں ان پر کیا ہوتا ہے ان کے ہوت ایسے تھے اونٹ کی ہونٹوں کی طرح تھے بڑے بڑے ہونٹ اور وہ اپنے موں میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگاریں ٹھوس رہے تھے جو پاکھانے کے راستے سے نکل رہے تھے تو اسی لئے کہتے ہیں یتیم کا مال اللہ اللہ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سزا دیتے ہیں خاص کر میں آپ سے کہوں گا اگر آپ کا کوئی بھتیجہ ہے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے بچے یتیم ہیں کسی یتیم کے آپ کی فعلت کرتے ہیں تو اللہ سے ڈریں اسی طرح وہ تمام احباب جو مدرسے چلانے والے ہیں اور وہ بڑی اس کے ساتھ بولتے ہیں ہمارے مدرسے میں یتیم بچے پڑھتے ہیں تو واقعی اگر یتیم بچے پڑھتے ہیں تو ان کا حق ہے اگر ان کا اسی طرح اللہ کے نبی صدف فرمایا انا و کافر الیتیمی کہاتے ہیں میں اور یتیم کو پالنے والا ان املیوں کی طرح یہ املیاں جتنی قریب ہیں آپ کسی یتیم بچے کی ذمہ داری لے لیں پڑھائی کی ذمہ داری لیں کالیج کے فیز بھریں یا اسکول کی فیز بھریں اللہ تعالی آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرے گا لیکن یتیم کا مال کھانے والوں کی یہ سزا ہے کہ وہ انگار کے پھتر اپنے موں میں ڈال لیں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس عذاب سے ہمیں بچائے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا سود وڈی کھانے والے آج وڈی مختلف طریقے سے آپ کے پاس ہے آپ وڈی لینا بھی نہیں چاہے بار بار فون کرتے ہیں یہ بینک کا کریٹ کارڈ ہے وہ بینک کا ہے سود وڈی دوڑ دوڑ کے آتا آپ کے پاس کسی نیت راستے سے آتا وہ نہیں چاہیے کریٹ کارڈ نہیں فری میں دیتے ہیں زیرو پرسنٹ پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے تو یہ سب وڈی کے راستے ہیں سود خوروں کی لانت ہے کہتے ہیں ان کی پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہو رہے تھے اتا بڑا پیٹ وہ لڑک رہے تھے پیٹ سے لڑک رہے تھے اور کہتے ہیں آپ نے زینا کاروں کو بھی دیکھا زینا کبھی آنکھ کا زینا ہوتا ہے کبھی کانوں کا زینا ہوتا ہے لوگ کبھی پوچھتے ہیں میں ہمیں کیا بھی نہیں خواہد کرکٹ دیکھتے سو کرکٹ کیا نام مٹھا اس کا آئی پیل یہ پیل آئی پیل دیکھتے سو ابھی لانت اب یہ تو اب رمضان میں بھی لانت آگئی ہے ابھی لانت رمضان نہیں نہیں کیا بھی نہیں کرکٹ جائز دیکھ سکتے اب وہ کس حالیم نے ان کو فتوہ دیا ہم بولا کہ کرکٹ کی جواز کا فتوہ نہیں دے رہے ہیں وہ کرکٹ کے بیچ بیچ میں وہ حالاتیں کھلک ہو رہتی نہیں ننگی عورتہ اس پر آپ کیا بولیں گے اس پر آپ کیا فتوہ دیں گے کہ اس کا بھی دیکھنا جائز ہے کہ وہ کوئی اپنی بہن اور ماں کو اس حالت میں دیکھے گا اور بیچ بیچ میں جو جو تشہیر آ جاتی ہے ایڈوشمنٹ آ جاتا ہے ننگی عورتیں یا عورت آ جاتی اس کا آپ کیا کہیں گے یہ زیادہ وقت ہے لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے دور رہنا اچھا ہے مسلمان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہماری قوم پہلے سے پیجے یہ ایسی قوم ہے جو بہت سارے اس کا شکار ہے تو میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اس لعانت سے آپ دور رہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اسلام کی خدمت کریں اس لعانت سے دور رہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سے آپ کو دور کر دیتی دیکھتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھوں کا زنا ہے زناکاروں کو دیکھا ان کے سامنے تازہ اور فربہ گوشت تھا اور اسی کی پہلو بے پہلو سڑا ہوا چچڑا بھی تھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان بیوی کو بدصورت بتاتا گلی میں جانے والے صوب عورتہ خوبصورت دیکھتے اسے حالانکہ اس کی گھر میں اس کی بھی اس سے خوبصورت ہوتی لیکن یہ کون کرتا ہے شیطان اللہ اتبر تو اللہ جہنم میں وہ اسی سزا دیتا ہے ایک طرف تازہ گوشت ہے اسے چھوڑ کے سڑھا گوشت کھا رہا ہے یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اسی لئے آپ سے کہا گیا کہ آپ گھر سے نکلتے ہو دعا پڑھ کے نکلیں ادھر ادھر نہ دیکھیں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے مکہ کا ایک خافلہ بھی دیکھا راستے میں خافلہ بھی دیکھا اور ایسا تھا کہ اس خافلے کا ایک اونڈ بھاگ گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا اور آپ نے ان کا پانی بھی پیا جو ڈھکا ہوا تھا بات میں دلیل ثابت ہوئی تو کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی مکہ میں آگئے رات گئے بیت المقدس گئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کیا صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آگئے مکہ آجانے کے بعد سب سے پہلے جو شخص ملا وہ کون تھا ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیا تھا تو اس نے کہا نہیں نہیں تھیرو اچھا تھیرو میں سارے لوگ کو جمع کرتا ان کے سامنے بولو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا جو دیکھا تھا تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے نا بیت المقدس میں مسجد کا دروازہ کا ہے کتے کھڑکیاں ادھر ہیں جانے کا رستہ کتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ نے بیت المقدس لاکر آنکھوں کے سامنے رکھ دیا دیکھتے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اس کی نشانیاں بتانی شروع کی کہ کس جگہ کا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے نبی کبھی مکہ سے باہر نہیں نکلے مکہ سے کبھی باہر نہیں نکلے ایک رات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بیت المقدس کی ساری نشانیاں بتا رہے ہیں اور یہ وہ موقع تھا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے دوست کہتے ہیں کہ ایک رات میں عبیت المقدس جا کے آگئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ اگر وہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں میں ماننے کو تیار تو وہ دن تھا جب صدیق کا لقب دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک بات اس میں فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصرہ اور مہراج کیوں کروایا گیا بیت المقدس کیوں لے جائے گیا اللہ تعالیٰ نے بلی تفصیل کے ساتھ پہلی آیت میں فرما دیا سبحان اللہ تعالیٰ نے کہے دیا سبحان برابرکت ہے وہ اللہ جو اپنے نبی کو مکہ سے لے گیا بیت المقدس تک سبب کیا تھا من المسجد الحرام مسجد حرام سے الى المسجد الاقصى مسجد اقصى بیت المقدس تک کیوں لے گیا من ریہو من آیاتنا تاکہ ہم ان کو اپنی کچھ نشانیاں بتلائیں نشانیاں بتلائیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مضبوط ہو جائیں دعویٰ میں یہ ساری چیزیں اس لیے دکلائی جاتی ہیں کہ وہ مضبوط ہو جائیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کو کٹا جاتا تھا مارا جاتا تھا لیکن وہ اپنی بات سے پھیچے نہیں پھرتے تھے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے تھے وہ جنت دیکھ چکے تھے جہنم دیکھ چکے تھے عذاب جہنم کا دیکھ چکے تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مسجد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں بتلائیں پھر یہ نشانیاں بتلانے کا مقصد کیا تھا تو یہ بھی کہا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں آپ نشانیاں دیکھیں گے تو یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے تو اسی لئے فارسی میں کہتے ہیں سنیدہ کے بود مانن دیدہ سمجھ جا گیا اکرم تم نہ سمجھ جایا کسے سمجھ نہ اٹھا فارسی کون کون پڑے تمہیں فارسی پڑے مراباد میں پڑے ہاں فارسی میں کہتے ہیں کہ سنیدہ یعنی ایک آدمی سنیاں خالی ایک آدمی دیکھا سننے والے اور دیکھنے والے میں فرق ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دیکھ کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ تھی تو اسی لئے وہ بڑی بڑی پریشانیاں وہ لوگ جھیل لیتے تھے تو بڑی لمبی بات انہوں نے یہاں کی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آخر انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری باتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ اب اس دنیا کی قیادت اور سرداری یہودیوں سے نکال کر مسلمانوں کو دی جانے والی تھی سرداری منتقل ہونے والی تھی اس سے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے تو اسرہ اور میراج کے بابرکت کے واقعے کے اندر کچھ حکمتیں پوشیدہ تھی کچھ باتوں کا یہاں ذکر کیا جو باتیں ہماری قتم ہو چکی موسیقی